یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو مینہ خاتون ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی اپلیکیشن ہے جو پیسے دیتا ہے کچھ پوائنٹس دیتا ہے اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ صرف اس کو اپنے ڈاٹا آن کر کے آپ کو رکھنا پڑتا ہے اور آپ فون وغیرہ یوز نہ کریں اپلیکیشن آن کریں ڈاٹا آن کریں رکھیں باقی وہ فون کمپنی اپلیکیشن آپ کے فون پر نظر رکھتا ہے آپ نے کیا کیا چیزیں دیکھیں کیا کیا سرچ اپلیکیشن ڈیوز کرتے ہو کتنے ڈائیم ڈیوز کرتے ہو کونٹیک ڈیٹیل میں کون کو نے وہ سب ڈیٹیل جو ہے آپ سے پرسنل جو ہے وہ فون لیتا ہے اس کے بدلے کچھ پوائنٹ دیتا ہے جس کو آہ بعد میں آپ کوئی چیز حریدنے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں یا اس کو بعد میں کیش وغیرہ بنانے کے استعمال کر سکتے ہیں اور اسی ایک اپلیکیشن اور بھی کسی نے ذکر چلنے کے پیسے دیتے ہیں مطلب یہ کہ اپلیکیشن موبائل کے اندر ڈال کے آپ جتنا چلو گے اس کے اندر اتنے پیسے ملیں گے تو جو بھی اپلیکیشن اس طریقہ تو ظاہر ہے کہ کچھ نہیں ہوتا آج کے دور میں سوائے مسائلہ شریعت کے سفال جوابوں کے باقی آپ جتنا بھی چلو گے اس کے پیسے دے گا اور اس کے اندر اپلیکیشن ہون کر کے صرف چلنا اور کمپنی کے اس کے اندر کیا فائدہ یہ تو معلوم نہیں زہرے کے ایڈورٹائزمنٹ سے ہی ماملائن کا ہوتا ہے یا پھر آپ کی ڈیٹیل اس کے اندر یہ لوگ کہیں نہ کہیں ٹریک کر کے لے رہے ہوتے پھر وہ ڈیٹیل آگے سیل کر رہے ہوتے اور ڈیٹیل سیل کرنے کے بعد یہ لوگ کماتے ہیں تو کہیں ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں آپ کا کوئی ذاتی نقصان آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ اس میں کوئی میرا کوئی نقصان نہیں ہے کسی بھی طریقے کا اور پھر اس کے اندر اپلیکیشن میں کوئی ایکسٹر پیسے کسی چیز کے دے رہا ہے کہ بس چلنا پھر نہ ہے موبائل ہاتھ میں لے کے اپلیکیشن لے کے تو اس طریقے کی ارننگ جو ہے وہ کی جا سکتی لیکن یہ ارننگ بہت زیادہ نہیں ہوتی میں نے پہلے بھی بتایا تھا اس سے کوئی خاص وائدہ نہیں ہوتا اسی طرح ایسے اپلیکیشن کے جس کو صرف آن کر کے رکھیں گے ہمارا ڈاٹا یوز کرے گا اور ہمیں بدلے میں پیسے دے گا تو یہ بھی آپ کے یعنی پرسنل کے لیے بہت ڈینجر ہے کہ اپنے فون کے اندر کسی دوسرے کو رائٹ دینا اس کو گھسنے دینا ہر ایک چیز کی انفورمیشن کو اس کو دینا تو ایسے اپلیکیشن سے کمانے سے جو ہے وہ بچنا چاہیے اگر کوئی اپلیکیشن کوئی لنک شیئر کرنے پر پیسہ دیتا ہے جیسے بونس کے طور پر وہ اپلیکیشن جائز ہے تب تو اس کا پیسہ لیا جا سکتا ہے یا پھر چلنے سے جیسے آپ نے پتایا اپلیکیشن وہ پیسے دے گا یا اس کے اندر کوئی چیز اگر بک وغیرہ اس کو پڑھیں گے تو پیسے دے گا اور تھوڑا بہت وقت نکال کے آپ پڑھ لیں گے کوئی نالیجیبل بک ہے اگرچہ دنیا کی ہو اور اس سے آپ کو کچھ اماؤنڈ ارننگ ہو جائے گی پڑھنے کا مقابلے تو اپلیکیشن میں پڑھنے سے ارننگ ہو جائے گی تو پھر اس کو پڑھا جا سکتا ہے اسی طریقے سے کوئی شورٹ میں موڈیویشنل سٹوریز کی اوڈیو ہے یا اس طریقے کی کوئی کنٹینٹ ہے جس کو سننے سے پیسہ ملے گا اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا یعنی یہ کہ چلتے پھرتے راستے میں آپ اس کو سن سکتے ہیں کوئی کام کی چیز ہے اگرچہ دنیا کی کتاب سے لی گئی ہو اور اس کے اندر کوئی خلاف شرح معاملہ نہیں ہے ایک موڈیویٹ اس کے اندر کیا گیا ہے کسی کو اور پھر اس تیرننگ کی جا سکتی ہے تو اس کی بھی جو ہے وہ صورت جائز کی ہو سکتی ہے لیکن وہ ہے کہ بس کمائی اتنی نہیں ہوتی اس کے اندر کے جس کے اندر بندہ گھنٹوں تک وقت بھرواد کرے اپنے ایسا وقت کے جو الڑی کسی کام میں لگا وہا ہائیڈ فون لگا کے سن لے اور ایکسٹر میں اگر کچھ اس پر آ جائے سننے کے دوران تو ایک الگ چیز ہے لیکن یہ کوئی سورس آف انکم نہیں بن سکتا ان میں ایک دو دو روپے یا ایک ایک پوائنٹ دو دو پوائنٹ کر کے جو ہے وہ ملتے ہیں